جائے گردیب، دھنگردیب، امرت بانی، ستگرو رویداز مہارا جی کے جس میں ہفتہ ور بانی جس میں ہر دن کی محتبتہ ستگرو رویداز مہارا جی بتاتے ہیں تو ستا کے دن بدوار کی کیا محتبتہ ہے ستگرو رویداز مہارا جی وہ چارن کرتے ہیں بودھوار بودھ سدا خووے گیاں پرکاش گرو پریم پورے جو ملے ٹوٹے جم کی فاس انت سہائی پربو بھے کارم کمائی سوئی بودھوار بودھ سفل ہے رویداز جو بھگت ہوئی پرم پتہ ستگرو رویداز مہارا جی اچارن کرتے ہیں کہ بودھوار کو اس پرم پتہ پربوگر سمرن کرنے سے جیو کے اندر گیان کا پرکاش ہو جاتا ہے جیسے ستگرو رویداز مہارا جی اپنی بہنی میں ایک جگہ اچارن کرتے ہیں ہی سب آتم سکھ پرکاش سانچو نرنتر نرہار کلپٹ اے پانچو پانچ تطر کا جو شریر بنا ہوا ہے جیسے ستگرو جی ایک جگہ پتہتے ہیں پانچ تطر کو یورت ساجیو اردے اردنیواسا چارن کمل لیو لائی رو ہے گنگاوے دھرویدازا ستگرو جی بتاتے ہیں کہ پانچ تطر جو دھرتی اکاش ہوا پانی اگنی سے بنے ہوئے شریر میں بھوان کا واس رہتا ہے اور پرماتمہ کے نام کا سمرن کرنے سے اندر سے اس کو گیان کا جو پرکاش ہے وہ ہو جاتا ہے جیسے ستگرو جی اپنی بانی میں ایک جگہ بتاتے ہیں جل کی بھیت پون کا تھمبا رکھ بھون کا گارہ ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر پنکھی بسے بیچارہ سو پنکھی بیچارہ جو بتاتے ہیں وہ پرم پتہ پرماتمہ کو سمودت کر رہے ہیں پربو کو سمودت کر رہے ہیں کہ یہ جیب تیرے اندر تیرا شریر پانچ تطر کا بنا ہوئے جس میں ہڈیاں ماس رکھ سب کچھ ہے ہوا کا تھمبا ہے جس سے تمہیں سانس ملتا ہے اور اس جیب کے اندر آپ کے اندر پرماتمہ کا واس ہے لیکن ملے گا آپ کو تب اگر آپ پرماتمہ کا سمرن کرو گے لیکن اگر اگیانتہ میں رہ کر ادھر ادھر بھٹک پر ڈھونڈو گے پرماتمہ کو تو نہیں ملے گا پرماتمہ آپ کے اندر سے ملے گا سچا سمرن کرنے سے ملے گا اور سمرن کرنے سے اپنے آپ بھگوان کا پرکاش جو ہے جو گیان کا پرکاش ہے وہ اپنے آپ اندر سے ہو جاتا ہے سبتگر جی بتا رہے ہیں سبتگر گرو پرم پورے جو ملے ٹوٹے جم کی فاس جب کوئی اچھا سچا سبتگر مل جاتا ہے تو جموں کی فانسی چھوٹ جاتی ہے بھاو جو پرانی اپنے جیون کال میں کو کرم کرتا ہے پاپ کرتا ہے بہت اپراد کرتا ہے لیکن انت میں جب وہ اس کو جم لینے آتے ہیں جو گروبانی میں لکھا ہوا ہے کہ جم لینے آتے ہیں دھرم راج جموں کو بیجتا ہے تو جم جو ہے وہ اس پرانی کو بہت کشت دیتے ہیں وہ اس کو ترہ ترہ کے جو کشت ہے وہ دیتے ہیں تو سبتگر جی اس پانسی میں بتا رہے ہیں کہ پرمات اچھا سچا سبتگر ملنے سے جو بھی پرانی سمرن کرتا ہے تو جموں کی فاسی جو ہے اس سے چھٹکارہ مل جاتا ہے کبیر صاحب ایک جگہ اپنے بانے میں بتاتے ہیں کہتے ہیں اس دھن کارن کونسا دھن پرماتما کے نام کا دھن اس دھن کارن سبح سنکادک کھوجت بھے اداسی من مکند جیوہ نرائن پرین جم کی فاسی تو یہ جم کی فاسی کی بات کر رہے ہیں ستگر ربی داس مل جی ایک جگہ اپنے بانے میں بتاتے ہیں تمرے بھجن کٹے جم فاسا جموں کی فاسی کی بات کر رہے ہیں تمرے بھجن بھاپ کی آپ کے بھجن کرنے سے آپ کے نام کا سمرن کرنے سے آپ کی ارادنہ آپ کی بغتی کرنے سے تمرے بھجن کٹے جم فاسا تو جموں کی فاسی کٹ جاتی ہے تمرے بھجن کٹے جم فاسا بغت ہیت گاوے ربی داسا ستگر جی بتاتے ہیں گاتے ہیں سب کو سمجھاتے ہیں بیچار کرتے ہیں کہ جموں کی فاسی چھوٹ جاتی ہے انت سہائی پربو بھے کرم کمائے سوئی انت میں پربو جو اپنے جیون کال میں جو اپنی کمائی ہے جو اپنے کرم ہے کرموں کی کمائی جو ہے جو اچھی ہے تو انت سہائی پربو بھے پھر انت میں پربو سہائی ہو جاتے ہیں وہ جموں سے چھڑواتے ہیں اور وہ بھو ساگر کو پار کراتے ہیں بھو ساگر کو پار کرا کر سکھوں کے ساگر میں لے جاتے ہیں یہاں پر بھوان ہی بھوان ہے اور اس میں وہ پرانی جو ہے وہ جیو جو ہے بھوان میں ابھید ہو جاتا ہے پرماتما کا ہی روپ بن جاتا ہے بدھوار بدھ سفر ہے رویداز جو بھکت ہوئی سچا بھکت وہ جیو سچا جیو وہ ہے جو پرماتما کے نام کا سمرن کرتا ہے بدھوار کو بھی کرتا ہے اس کا بدھو کا جو دن ہے وہ سفر ہو جاتا ہے اور ساتوں ہی دنوں کی اپنی اپنی جو مہت ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں لیکن انت میں نشکرس تو ایک ہی نکلتا ہے کہ دن چاہے کوئی بھی ہو لیکن بھوان کے سمرن کے برنا پار اتارا کبھی نہیں ہو سکتا جائے گردیر